بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسد خرل کی گرفتاری نے سائن سرکار سے ان کی وزارت عالی لے ڈالی ویس شاہ کا معاملہ ہو کراچی میں یا امجد سابری کا قتل جب بعض سیاسی جماعتوں کا ان بڑے واقعات میں نام آتا ہے تو ہمیں حیران کن انکشافات دیکھنے کو ملتے ہیں ایک عرصہ تک کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت میں رہنے والوں نے جب اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی تو ایم کیو ایم جس جماعت کو وہ چھوڑ کر آئے تھے اس پر سنگین قسم کے الزامات لگائے آج بھی کراچی کی صورتحال چونکہ روز بروز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ابھی تک رینجرز کے اختیارات جو گزشتہ تین روز پہلے ختم ہوئے ابھی تک ان اختیارات کی باقاعدہ منظوری نہیں ہوئی کیا رینجرز اختیارات ڈیلے کیے جا رہے ہیں اگر رینجرز کو اختیارات نہ دیے گئے یا رینجرز کے اختیارات میں تاتل آیا تو کراچی یا بالخصوص سندھ کے لیے کتنا نقصاندے ہو سکتا ہے ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما جناب رضا حرون صاحب رضا صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ آغاز کرتے ہیں چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے وزیر اللہ سندھ اور ان کی کابینہ کو گھر بیجا جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ رینجرز اختیارات کا معاملہ لگتا ہے آپ کو یا کوئی اور وجہ ہے پیپلز پارٹی کافی عرصے سے سوچ رہی تھی زیر غور تھی قائم علی شاہ صاحب کی تبدیلی اب آئی ہوئی تبدیلی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو ذہن جب تک اس کے اندر پیپلز پارٹی خود کوئی موقف نہ دے دے یہ ان کے پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے یہ ان کا پارٹی مانی ڈیسیجن ہے جس کا ان کو پورا حق ہے کہ وہ کس کو وزیر اللہ رکھتے ہیں اور کس کو ہٹاتے ہیں اور کس کو بناتے ہیں یہ تو ان کی پارٹی بہتر طور پتا سکے گی میں اور آپ تو سپیکولیشنز کریں گے قائم علی شاہ صاحب کا یہ تیسرا دور وزارت اعلیٰ تھا اپنے پہلے دور میں بھی ان کو اسی طرح وقت سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ دوسرے وزیر اللہ آئے تھے سر آپ کی سیاسی سوچ بوچ کیا کہتی ہے سر کہ رینجرز کا معاملہ ہے یا اسد خرل کی گرفتاری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے آپ چونکہ کراچی کی سیاست کو قریب سے دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں میں ذہن اس پہ کومنٹ کرنے سے اس لئے کاثر ہوں کہ میں اس پیکولیشنز اور ہوا میں تو بات کروں گا نہیں تجزیہ میں یہی دے سکتا ہوں کہ جو میرے نظر میں بات ہے کسی بھی صوبے کے چیف ایکزیکیٹیف کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ صوبے کے اندر ترقی آتی کام کرنا اپنے صوبے کے عوام کی جانو مال عزت عبرو پروپٹی کی حفاظت کرنا یہ وہ پرائر پرائم ریسپونسیبیلٹی ہے اس کو اس کو اگر کوئی پورا نہیں کر رہا تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے کسی سیاسی نویت کے فیصلے میں یا جوڑ توڑ کے عمل میں اگر کسی کو تبدیل کیا گیا ہے تو یہ تو انتہائی تشویشناک بات ہے اور اس کا جب تک کہ ہمیں کوئی کوئی سالڈ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے نہیں جاتا بہرحال ایک پاکستان کے بزرگ سیاستدان ہیں ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے وہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار ہے پاکستان کے آئین منانے والوں میں ان کا نام ہے تو میں اسی احترام کے طور پر قائم علی شاہ صاحب کے میں سپیکولیشن نہیں کروں گا میں ویٹ کروں گا کہ ان کی جماعت کی طرف سے اس کا کوئی باقاعدہ فارمل کوئی ریزن آئے ریزن تو انہوں نے نہیں دیا لیکن البتہ اعلان پیپلز پارٹی نے ضرور کر دیا ہے تو رضا صاحب کوئی تبدیلی لگتی ہے آپ کو ان کے جانے سے یا جو نام لیا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو اب نیا وزیر علیہ سندھ لگایا جائے گا تو ان کے آنے سے کوئی تبدیلی آئے گی سندھ کی سیاست یا بالخصوص جو پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے اس میں دیکھیں زہن پاکستان کی سیاست میں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر علیہ کوئی بھی ہو وزیر کوئی بھی ہو ایم پی ایم اینے کوئی بھی ہو پالیسیز جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ ستہہ کرتی ہیں پارٹی کی لیڈرشپ چلاتی ہیں اور اگر بلیم ہے کوئی کائم علی شاہ صاحب کی اوپر اگر کوئی انکی انکومپٹنسی کی بات ہے یا وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر تو پوری کی پوری پاکستان پیپلس پارٹی کی لیڈرشپ پہ سوال آئے گا پوری پاکستان پیپلس پارٹی کی لیڈرشپ کے گورنمنٹ کے اوپر اور گورننس کے اوپر یہ سوال یا نشان بنے گا تو یہ صرف قائم علی شاہ صاحب کی بات نہیں یا کہ پھر اگر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اسی کیابنٹ کو دوبارہ منتخب ہونا ہے اور کسی فرد نے وزیرالہ بننا ہے تو اب تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ میمبر جو ہے وہ بحیثیت وزیر یا اپنے صاحب کا روز میں کتنا کامیاب رائے اس نے سندھ کی خدمت اور خصوصاً کراچی اور کراچی جیسے سندھ کے بڑے شہروں کے حوالے سے اس کی کیا خدمات رہی ہیں تو آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں پتا کہ بیسیکلی آگے آنے والے میں کیا تبدیلی آجائے گی اور پھر سالھے تین سال کا ارسا تو گزری چکا ہے رہ گیا ہے سال ڈیڑھ سال تو سال ڈیڑھ سال میں نیا وزیرعالہ کیا کر پائے گا کیا نہیں کر پائے گا دیکھتے ہیں نیک تمنہ ہیں اچھی امیدیں رکھنی چاہیے چینج آتا ہے تو چینج سے ایک اچھی امید ہوتی ہے وہی اچھی امید کے ساتھ میں پوزیٹیو امید رکھوں گا کہ شاید اور یہ بہت بڑا شاید ہے کہ شاید آئی ہوپ کہ آنے والا وزیرعالہ جو ہے وہ سال ڈیڑھ سال میں سندھ کی ساری کابینہ کو زرداری صاحب نے دبائی طلب کیا وزیرعالہ سندھ دبائی گئے اور اس کے بعد ایک دم خبر آئی کہ وزیرعالہ سندھ اور ان کی کابینہ کو ہٹایا جا رہا ہے تو بظاہر تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ رینجرز کا معاملہ یہ ہے نہیں ٹھیک ہے ونہ تو ایشوز واس کہ جو رینجرز کا اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے تو میں میں کہہ چکا ہوں بار بار کہ یہ نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی حکومت اور اور دونوں جمہوری اہوانوں کا جو کہ قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی اور پھر قومی اور صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے دونوں نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور اٹ رسک جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو اٹ رسک اور تھریٹ میں ڈال دیا ہے ایک کامیاب آپریشن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کی مرضی کے ساتھ جاری تھا جس میں سندھ رینجرز بھی تھی سندھ پولیس بھی تھی اسی طرح گورنمنٹ بھی تھی اور فیڈل گورنمنٹ بھی تھی یہ تو ان سب کا ایک مشترکہ مشترکہ آپریشن ہے اور ضرب عزب کی ایک شکل ہے جو کراچی میں جاری تھی اگر اس سارے کے سارے معاملے میں کوئی ڈلے آیا ہے تو اس کی ایکول رسپونسیبیلیٹی شیئر کی جائے گی سندھ گورنمنٹ میں واقعی وزیر داخلہ چودین اصار علی خان کی طرف یہ دونوں حضرات اگر 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 عوام کے مسائل کے حل کرنے میں سنجیدہ ہوتے اور اگر ان کو کراچی کا امنومان اتنے ہی پیارا ہوتا جتنا لاہور کا پشاور کا یا کوئٹا کا ہے تو یہ انیس جولائی سے ایک ہفتہ دو ہفتہ قبل بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر نیکوسییشن کرتے فیصلے کرتے اور یہ گیپ جو آ گیا ہے انیس جولائی سے ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے تو آج تک کا گیا ہے پہ اسی طرح پندرہ جولائی سے پاکستان پروڈیکشن آرڈیننس جی ہے وہ لیپس ہوا ہوئے تو دونوں ایک قانون لیپس ہوا ہوئے اور ایک ارتیارات کا مسئلہ نوٹیفیک ہے دونوں لیپسز ہیں ایک طرف فیڈل گورمنٹ یا قومی اسیمبلی کے معاملات ہیں اسی طرح سبائی اسیمبلی اور سبائی گورمنٹ کے معاملات ہیں تو ایٹ ڈی 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 کوئی بھی ایشیو ہو ذہن اس کے پیچھے کوئی بھی پولٹیکل ریزننگ ہو انٹرا پارٹی ایشیوز ہو یا کروس فیڈل گورمنٹ اور سبائی گورمنٹ کے سو ایٹ ڈی 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 اس ایشیو کے اوپر سفر تو کراچی کے عوام کر رہے ہیں سفر تو سندھ کے عوام کر رہے ہیں رضا حرون صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی جب یہ معاملہ جب پہلے اٹھا تھا رینجرز اختیارات کا معاملہ تب بھی بڑا یہ معاملہ گرم ہوا تھا تو کیوں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اتنے آرام سے رینجرز کو اختیارات دینا اور اسی کے ساتھ یوں بھی ایڈ کر لیں کہ اب بات کی جا رہی ہے کہ رینجرز کے پاس جو اختیارات ہیں وہ صرف کراچی تک محدود ہیں وہ پورے سندھ کے نہیں ہیں تو جو سندھ کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں آپ کی بھی سیاسی جماعت ہے وہ مطالبہ کیوں نہیں کرتی کہ رینجرز اختیارات پورے سندھ کو ہونے چاہیے بلکل مطالبہ کرتے ہیں اور نہ صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں بڑتو ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہماری بلکل انڈسٹینڈنگ ہے کہ کسی بھی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومتوں کا تعاون اداروں کا تعاون قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تعاون سیاسی جماعتوں کا تعاون اور معاشی خوشحالی اور علاقے کی تعمیر و ترقی یہ ایک پورا پیکیج ہے جس میں ایڈمیسٹریٹیو ایکشنز ہوتے ہیں اگر یہ سیمنٹینس لیے تینوں کام نہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ آپریشن منطقی انجام تک اپنی کامیابی سے نہیں پہنچتا اگر آپ صرف یہ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے دارے جو ہے وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اور سیاسی حکومتیں شاعریوں کی ترقی اور شاعریوں کی سہولیات تک خیال نہ رکھ رہی ہوں ان کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے صوبے کی بہتر لو ان اور سیچویشن کا وہ اپنا رول نہ کر رہی ہوں تو یہ تو ایک کمبائنڈ ایفٹ ہوتی ہے اس کمبائنڈ ایفٹ کو کامیاب بنانے کے لیے سب کو کام کرنا پڑتا ہے انفورچنیٹلی اور یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہماری سیاسی قیادت ہیں خاص طور پر وہ قیادت جو پارلیمان میں بیٹھی ہے صوبائی حکومت میں بیٹھی ہے فیڈل گورنڈ نے بیٹھی ہے اور صوبائی گورنڈ نے بیٹھی ہے ان کا وہ پرو ایکٹیف رول نظر نہیں آتا یہ تو ری ایکٹیف رول ہے یعنی کہ جب وہ اختیارات لیپس ہو گئے اس تب ری ایکٹیفلی سب اس پہ کومنٹ کر رہے ہیں سب اس کو اٹھال دیں لیکن پرو ایکٹیف یہ ہوتا کہ انہوں نے جولائی سے کم از کم ایک ہفتہ پہلے یہ سیاسی قائدین اور ہمارے یہ گورنمنٹ کے جو چیف منسٹر اور فیڈل گورنمنٹ کے جو فیڈل انٹیئر منسٹر ہیں ایون پرائیم منسٹر کراچی کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی شہر ہے کہ آج آپ کسی تاجر سے بات کر لیں آج آپ کسی کاروباری شخص سے بات کر لیں کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے تعلق نہ لیں فرص سے بات کر لیں تو وہ پریشان ہے وہ کنفیوز ہے کہ جو ایک صورتحال بہتر ہو رہی تھی اس میں یہ بریک لگانے کی یا پوس کا بڈن دبانے کی کیا ضرورت تھی تو تشویشناک صورتحال تو ہے تو آپ کو کوئی ایک وجہ کیا لگتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں سنجیدہ نہیں ہے رینجرز اختیارات میں ایک کوئی وجہ بتا دیں میں میں تو سپیکولیشن کر سکتا ہوں اور سنجیدہ ہوتی تو اختیار جو ہے وہ وہ انیس چلائی سے پہلے مل جاتے ہیں سنجیدہ نہیں ہے تو اختیار کنٹیو نہیں کر رہا اور ظاہر سی بات ہے کہ رینجرز یا کانون نافذ کلنے دار ایون سن پولیس سن پولیس کی بڑی کامیابیاں ہیں بڑی قربانیاں ہیں اس میں نو ڈاؤٹ سن گورمنٹ کا بڑا رول ہے لیکن جو سڈنلی یہ چند انڈیویجیل واقعات کے بعد ایک اتناو سا آ جاتا ہے یہ انفورچنیٹ ہے اس کو جو ہے وہ بند کمروں میں ذمہ داروں کو بیٹھ کر ریزولف کرتے رہنا چاہیے کنٹینویسلی میٹ کرتے رہنا چاہیے اور ایڈ ڈی انڈ ایڈ در جو دیکھیں میں بنیادی بات کروں گا اگر حکومت حکومتی اداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کا اگر پرائم ریسپونسیبلیٹی اور فوکس ایک عام آدمی کی فلاہ و بیبود اس کی جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کی بہتری ہو تو پھر یہ تو یہ تو ایشو پھر رہتے ہی نہیں ہیں سیکنڈری ہو جاتے ہیں پرائم ری رہتے ہی نہیں ہیں تو اس سے کیا میسج دیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے رضا حارون صاحب رینجرز اختیالات کا معاملہ اٹھا اسد خرل کی گرفتاری ہوئی اور انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ اور تمام کابینہ کو یہ کہا کہ ان کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے یہ کیا میسج کیا دیا گیا ساری صورتحال میں دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ سمجھدار لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں میں اس میں رینجرز کو تو سٹیکولڈر سمجھتا ہی نہیں بلکل ٹھیک ہے رینجرز تو ایک ماتحاد رینجرز تو ایک فورس ہے کانون نفس کرنے کا ادارہ ہے وہ اس خود تو کوئی فیصلے نہیں لے گا اور اس خود تو اس کو اپنے اختیارات نہیں ملیں گے میں تو سمجھتا ہوں اس میں سٹیکولڈر جیسا میں نے کہا فیڈل گورنمنٹ ہے جس کے ماتحاد رینجرز ہے اور صوبائی گورنمنٹ ہے جس نے رینجرز کو کال اپون کیا ہے اور اس نے اختیارات دینے تو سٹیکولڈرز میں رینجرز نہیں ہیں اس بات کو تیہ کرنے کی ذمہ داری صوبائی وزیرہ علیہ اور وفاقی وزیرہ داخلہ کی بنتی ہے تو ان دونوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے رینجرز تو کمپلائنس کے لیے ایکزیکوشن کے لیے اور پلاننگ کا ایک ادارہ ہے جس نے کہاں نعمان کی صورتحال بہتر بنائے تو رینجرز تو میرے رائے میں سٹیکولڈر نہیں ہیں بلکہ وہ تو ایک فورس ہے جو کہ انتظار کرتی ہے اس بات کا کہ یہ جو دو سٹیکولڈر ہیں وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی وزیرہ علیہ یہ کیا فیصلے کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے رضا حرون صاحب تھوڑی سے بات کرتے ہیں آپ کی سابقہ سیاسی جماعت یعنی ایم کیو ایم کی وہ بڑی تنقید کرتے ہیں رینجرز کے معاملے پر سپیشلی جو کراچی میں رینجرز کا آپریشن ہے اس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے تو آپ بھی ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر اُبر رہے ہیں کراچی کی پولیٹکس کو قریب سے دیکھتے ہیں تو جو سیاسی جماعتیں ہیں بالخصوص ایم کیو ایم اس میں سر فیرست ہے پھر پیپلز پارٹی اب دوسرے نمبر پر اس میں آ رہی ہے جو کراچی آپریشن پر دبے لفظوں میں یا کھلم کھلا اس پر تنقید کرتے ہیں وہ کیوں تنقید کرتے ہیں کیا جواز بنتا ہے ان کا رینجرز کے آپریشن پر تنقید کرنے کا دیکھیں یہ زین تو بی آنسٹ اور تو بی فیر ان دونوں پولیٹکل پارٹیز کے یہ سوال ان دونوں پولیٹکل پارٹیز سے بنتا ہے مجھ سے نہیں بنتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو زین میں رکھنا چاہیے کہ کراچی پاکستان کا معاشی شہر آگے اور ہمارے معاشی شہر رگ میں امن و امان بہتر اچھا نہیں ہوگا تو ہمارا پاکستان سفر کرے گا کراچی کے اندر اگر وطن فروشوں اور وطن دشمن الیمنٹس کی موجودگی ہو اور اس کے ثبوت و شواہد بھی موجود ہوں اور ہمیں یہ بھی نظر ہے کہ کراچی کے منڈٹ کو ایک سیاسی جماعت نے یرگمال رکھا ہوئے غیر ملکی طاقتوں کے آتو ملک دشمن طاقتوں کے آتو تو پھر کراچی آپریشن کی سیریسنس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے میں کہے چکا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اپنی فوج اتار رکھی اور بقاعدہ اپنی فوج کے ذریعے اس علاقے کو مقبوضہ کر رکھا ہے اور اس پہ قابض ہے اسی طریقے سے کراچی میں اس نے فوج نہیں اتاری ہے کراچی میں اس نے ایجنٹوں کے ذریعے کراچی کے منڈٹ کو سیاسی منڈٹ کو جو سیاسی جماعت کو ملتا ہے اس کو یرگمال بنایا ہوا ہے تو اس میں اسی طرح کی سیریسنس کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے پاکستان کی حکومتوں کے لیے کہ اتنا ہی سیریس ریشیو ایس کو اتنی سیریسنس کے ساتھ دینا چاہیے چند دن کا گیپ بھی اس پوری کاروائی میں بیسیکلی انکریش کرتا ہے ان ملک دشمن طاقتوں کو اور ڈی موٹیویڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ان طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو کر پاکستان کی بقا سلامتی استقام اور ترقی کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے رضا حرون صاحب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے ساری زندگی سیاست کی ایمکی ایم کے نام پر آپ نے نام بنایا ایمکی ایم کے پلیٹ فارم سے اور آج آپ لوگ پاکستان سرزمین کے جھنڈے تلے آ کر خود کو ان تمام چیزوں سے مبرع نہیں کر سکتے چونکہ آپ نے سیاست تو انہی کے پلیٹ فارم سے کی نصر سر دیکھیں یہ جو ایک طریقے کار ہے نا کہ انسان جب ایک بات کر رہا ہو اور ایک ایشو پر ڈسکشن کر رہا ہو اور اگر وہ سمجھتا ہو کہ یہ ایشو جس پہ میں آرگومنٹ دے رہا ہوں ڈسکشن کر رہا ہوں یہ رائٹ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا آرگومنٹ یہ وہ اس سے زیادہ ویلیٹر پاستی جیداد نہیں اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بقا سلامتی استحقام کی جنگ یہ کوئی دو سیاسی جماعتوں کی رائیولری نہیں ہے یہ کوئی دو پولٹیکل نظریے رکھنے والے 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 اداروں کی یا ارگنیزیشنز کی درمیان کوئی تنازہ نہیں ہے سر بظاہر تو رضا حروم صاحب یہی لگ رہا ہے بظاہر تو رضا حروم صاحب یہی محسوس ہوتا ہے چونکہ آپ پاکستان سرزمین پارٹی جلدن سے وجود میں آئی انہوں نے حرف تنقید ایمکی ایم کو بنایا جو پارٹی کے لوگ چھوڑ کر ہے وہ بھی ایمکی ایم کے زیادہ آئے تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ ایمکی ایم کے خلاف ایک سیاسی جماعت کھڑی ہوئی ہے اگر لوگوں کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے تو ذہن میں کسی کے پرسیپشن سے تو لڑ نہیں سکتا میں کسی ایک فرد کا یا چند تدیاں نگا رہا ہوں گا جو اپنی ایک مخصوص انگل سے اس سیچویشن کو انیلیسس کر رہا ہوں ان کو مطمئن کرنا تو میرا کام نہیں ہے وہ مطمئن ہوں گے بھی نہیں تو میں اس بحث میں پڑتا ہی نہیں اور میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا ایشو ہے کیا اور اگر اسی طرح کے الزامات آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ اگر اس طرح کے الزامات بھارت کے اندر کسی سیاسی جماعت پر لگ گئے ہوتے پاکستان کی ایجنسی کے حوالے سے جو الزامات لگے ہیں بی بی سی کا کی ڈاکیمنٹری بلکل ٹھیک ہے حالق میر صاحب کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اسکوٹلینڈ یارڈ کا لیٹر ان کے برطانوی سفارتکار کا انٹرویو اگر یہ کسی بھارتی سیاسی جماعت میں کے اوپر اگر اس کا آدھی بھی الزامات لگے ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کا میڈیا جو اس کے بعد بھی کئی سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کا یہاں سے ہی آغاز کریں گے اور بالخصوص امجد سابری صاحب کا جو قتل تھا اس کے بعد ہونے والی جو تفتیش ہے جو جو تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ ہے اس پر آپ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جماعت میں موجود ہوں جو بھارت سے فنڈ لیتی ہے جو را کے لوگوں کو ٹرین کرتی ہے جس نے بڑے بڑے قتل کروائے اغوام میں ملوث ہیں بھتے میں ملوث ہیں تب کیوں آواز نہیں اٹھائی گی رضا عرون صاحب زین بھائی یہ بات کوئی چار مینے سے لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں میرے خیال میں آپ مطمئن نہیں ہیں لوگ تو مطمئن ہیں ہم سے اس سوال کے جواب تھے اور اس کا سوال بارہا متعدد پروگراموں میں چار مینے سے ہم دے چکے ہیں یہ کوئی نیا سوال آپ ہم سے نہیں کر رہے ہو یہ سوال ہم سے چار مینے سے تباتل سے ہر جگہ ہو رہا ہے سر یہ سوال تو چونکہ آپ سے آگے بھی کئی عرصہ تک ہوتا رہے گا نا لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آگے آپ کی جو جماعت ہے وہ جنرل الیکشن کی تیاری کر رہی ہے وہ زین بھائی آپ مجھے سنیں وہ ہم کر رہے ہیں نا مطمئن لوگ ہم سے مطمئن ہو رہے ہیں اور شمولیت ہو رہی ہے ہماری شمولیت میں سندھ پنجاب بلوچستان ابھی میں پشاور میں تھا خیبر بکسکون خواہ کہ ہم نے چھے ڈیویجن ساتھ میں سے چھے ڈیویجن آنانس کی ہیں صوبائی کمیٹی آنانس کی ہے یوت یوت ویگ آنانس کیا ہے ہمارا کام اللہ کو شکر ہے ہو رہا ہے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں سر لیکن جو سوالات جنم لیتے ہیں ان کا جواب تو آپ کو دیتے رہنا پڑے گا نا سر نہیں ایسا نہیں ہوتا ایک سوال کا جواب دیتے دیتے مطمئن کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اور مطمئن کرتے رہیں گے میں آپ کے سوال کا آپ کہیں تو آپ کو دوبارہ جواب دے دوں گا لیکن آپ پھر یہی سوال کریں گے آپ کا پرسپشن یہی رہے گا جب ہم نے ایک جماعت کو چھوڑا تو دوسری جماعت بنائی یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس پہ آپ ہمیں یا نہ رہا ہوں اس میں اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسائٹیڈ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں میں جس جماعت کو چھوڑ کر آ رہا ہوں میں وجہ بتاؤں گا اپنی چھوڑنے کی اور میں جو نئی جماعت بتا رہا ہوں میں بتاؤں گا میں جماعت کیوں بنا رہا ہوں تو جو میرا آئینی اور قانونی حق ہے وہ کوئی مجھ سے نہ چھینے اس کے حوالے سے مجھ سے کوئی ڈیبیٹ نہ کریں ہاں میں وہاں جب تک تھا جب تک جو بات میرے نولیج میں جیسے ہی آئی میں نے اس جماعت سے لا تعلقی کر لی چار سال سے ہم نے اس جماعت سے لا تعلقی رکھی ہوئی ہے اور چار سال بعد جب ہم یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں ایک نئی جماعت بنا کر عوام میں جانا چاہیے تو ہمارے ساتھیوں نے مستویٰ کمال بھائین یعنیس قائم خانی تین مارچ کو کراچی آئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اس کے بعد ہم نے ان کو جوائن کیا اور یہ بات ہم تین مارچ سے لے کر کے متعدد پروگراموں میں عوام کو ہی مطمئن کر چکے ہیں اور میڈیا کو بھی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کیوں چھوڑ دی اور کیوں جوائن کر لی یہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے اس کو چلی لی کے فرقے میں نے آپ سے یہ سوال بالکل نہیں کیا کہ آپ نے وہ جماعت کیوں چھوڑ دی اور پاک سرزمین پارٹی کیوں جوائن کر دی میرا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا جب آپ ایم کم میں تھے تب ان الزامات کی نشاندہ ہی کیوں نہیں کی گئی صرف میرا یہ سوال تھا بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کب آئی ہے زین سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ انیس سو نوے سے وہاں پر سیاست سر آپ وہاں پر سیاست کر رہے ہیں آپ 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 ظاہر ہے ایک مچور سیاستدان ہے عوام بھی آپ کے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بڑے باخبر سیاستدان ہیں آپ کو اب جس جماعت میں ہیں اس جماعت کا پتہ ہوگا وہ جماعت کیا کر رہی ہے اگر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری دو سال پہلے یا تین سال پہلے یا اگر آپ نے چار سال پہلے اس جماعت سے لا تعلقی کر دی تو وہ جماعت تو سر انیس سو نوے سے کراچی میں جو کر رہی ہے وہ پھر آپ باخبر نہیں تھے اتنے آپ آپ سوال کر کے جواب کا انصار کیا کریں اگر آپ نے اپنا کوئی اپنین میک کرنے اپنا کوئی کومنٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے سر آپ جواب دیں آپ اکیلے کر لیا کریں سر آپ اکیلے کر لیا کریں اگر آپ نے کوئی موڑ بنانا ہے آپ میرا سوال اپنے سوال کے بعد میرے سوال بھی سنیں گے اور جواب دیں گے جی سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بی بی کی ڈاکیومنٹری کب کب ریلیز ہوئی تھی سر وہ تقریباً دو سال پہلے ریلیز ہوئی سر یہ سکوٹ لینڈ یار کا پیپر کب آیا تھا سر آپ آپ یا تو پھر میرے سے سوال کر لیں یا پھر آپ یا میں مجھے اجازت میں اس لئے کر رہا ہوں نا میں کروں گا جب آپ سنیں نہیں آپ اکر سنیں بولنے کے بعد سننے کا حوصلہ بہت ضروری دیت ہے گفتگو اندازی گفتگو اندازی ہوتا ہے جملے نہیں بھی رکھی جاتے ہیں بلکل ایسا یہ بلکل ایسا یہ میں اس لئے باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ چار سال پہلے جب یہ گفتگو یہ اعلانات جب یہ انکشافات ہماری نالج مانا شروع ہے تو ہم چار سال پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے چار سال پہلے میری نالج میں آئے تھے میری نالج میں بیس سال سے نہیں تھے یہ آپ کا ازمشن ہے میں ازمشن کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے نا کیا آپ کا ازمشن غلط ہے میں جن چار ثبوت و شوایت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں وہ چاروں ثبوت و شوایت کون کون سے ریپیٹ کرتے ہیں آپ کے اور ناظرین کی بینیفٹ کے لیے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری اومن بینٹ جونز کی تارک میٹ صاحب کا کنفیشن جو میڈیا پہ آیا اور ہم سب نے پڑھا اسکوٹلینڈ یارڈ کا لیگ پہلا پیپر جو سرفراد مرسن صاحب کو پری انٹرویو بریفنگ دی گئی تھی وہ شہریار صاحب کی شہریار نیازی صاحب کی جیو نیوز کے پروگرام شازیب خانزادہ میں اپیرینس برطانی سفارتکار کی اور ان کا انکشاف کرنا چلتاہ حسین صاحب نے کنفیشن کیا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں جو کئی اڑی اڑائی خبریں نہیں ہیں اور پچھلے تین سالوں میں آئی ہیں میں چار سال پہلے امکیم چھوڑ چکا تھا بلکل ٹھیک ہے رضا حروض صاحب اپنا کانٹیکس میں گفتو کیا کریں بلکل چھوڑ لیں اب میری گفتو کو ہوگی نا جی جی تھوڑا سا کانٹیکس میں گفتو کیا کریں تھوڑا ریسرچ وقت کر کے آئے کریں سر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو بلکل ٹھیک ہے آپ کو جو تمام خبریں میں بیس سال پہلے میرے بھائی امکیم کیسے چھوڑ دے تھا جب مجھے باتوں کا نہیں پتا تھا سر میں وہی ارز کر رہا ہوں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ تمام خبریں جو ہیں وہ میڈیا کے تھرو پتہ لگی آپ جب ایک سیاسی جماعت میں دے تب آپ کو کوئی علم نہیں تھا میں صرف یہی پوچھ رہا تھا اب آ جائیں اب اس کو کلیر کرتے ہیں آپ کا پروگرام آج اسی پہ کریں گے آپ اچھا اسے آپ یہ بتائیں کہ تارید میر صاحب کا کنفیشنل لی سٹیٹمنٹ پڑھا ہے آپ نے سر تارید میر صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی پڑھا ہے میرا صرف گزارش یہ ہے اچھا اُس میں مخطصر یہ بتا دیں سر ہلڈ آن ہلڈ آن یہ یہ زین بھائی دیکھیں کریڈیبیلیٹی کا ایشو کر دیا ہے اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تارید میر صاحب کا کنفیشنل لی سٹیٹمنٹ پڑھا ہے آپ نے سر بالکل پڑھا ہوا munか اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے صاحب تارک میر صاحب نے جو ازدامات لگائے ایم کی ایم کے سنیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہواں میں گفتگو نہیں کرتا ایم کی ایم کے انڈین کنیکشنز کا علم تارک میر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ الطاف حسین کے دستر راستے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کی ایم کے انڈیا سے کنیکشن کا علم پارٹی میں صرف چار افراد کو تھا الطاف حسین محمد انور تارک میر ڈاکٹر امران فاروق یہ ان کے کنفیشنل سٹیٹ میں اور پارٹی میں کسی کو علم نہیں تھا بلکہ ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ را کا ایجنٹ یا را کا چیف جب ملتا تھا تو الطاف حسین صاحب آکے ہمیں بتاتے تھے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ چار افراد کے علم میں تھا تو اس بات کو تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور ایک آپ کا اپنا عزم چنج میں تو ماننے کو تیار نہیں رضا حروم صاحب میں تو ماننے کو تیار ہوں میرا تو کام ہے آپ سے سوال کرنا نہیں سوال وہ کریں نا اس کا جواب میں نے پہلے میرے تھی سارے سوال کے جواب ذہن دے چکا ہوں پہلے آپ کی اسرار میں میں نے دوبارہ دیئے میں ایسا ملکہ میرے پر جواب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا زیادہ ہے کہ آپ اور میں ایک ہی ایشو کے اوپر روزانہ بیٹھ کے گفتو کریں اور اگلے دن میں آؤں ہوں تو پتا چلے کہ وہ عبداللہ جو ہے وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور بیغانی شادی مبداللہ دیوانہ تھا نہیں تھا اور زلیخہ جو ہے وہ مرتھی عورت تھی لیکن سر پھر وہی بات ہے کہ جو سوالات خیر آپ بار بار کلیئر کر رہے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ سوالات جو جنم لیتے ہیں ان کو کلیئر کرنا بھی سر آپ چونکہ سیاسی رہنما ہیں ایک سیاسی لیڈر ہیں آپ کو یہ کرنا بھی پڑے گا عوام میں بہت کر رہے ہیں عوام میں کر رہے ہیں عوام مطمئن ہیں عوام شمولیت کر رہی ہے نہ صرف کراچکی کر رہی ہے حیدر آباتی کر رہی ہے میر پرخواہ سکھر نواب شاہ گھوٹکی خیرپور اسلام آباد لاہور فیصل آباد ملتان باولپور سائی وال کے پی کے اندر پشاور بنو مردان بلکل عوام تو شمولیت کر رہے ہوں گے میں سب یہاں آناؤنس کر کے آ رہا ہوں بھائی پاکستانی پر مشتمل اپنی پارٹی کے سیٹ اپ آناؤنس کر کے آ رہا ہوں کوئٹا بلچستان لندن لگیٹا لندن مانچسر برمنگم بلکل آپ 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 بلکل عناوس کر رہے ہوں گے لیکن کراچی کے عوام کو بھی مطمئن کرے نا سر چونکہ آپ کراچی میں کراچی میں تو بیٹھے ہیں کراچی میں تو بیٹھے ہیں کراچی کے عوام نیچے جمع ہیں آپ کا کیمیرامین یا موجود ہے میں کہوں گا پروگرام کے بعد نیچے جائے کراچی کے ایک ڈسٹرک کی میٹنگ ہو رہی ہے مانجھے کہ کیمرے لے کر سب سے بات کرے سمجھے سیکن افراد پر نیچے بیٹھے میں آپ کو اگر آپ شہد اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کسی تھنڈے کمرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوگا نہیں سر میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں اور میں کراچی سے بھی ہو کر آیا ہوں لاہور کا تھنڈا کمرہ ہوگا سر لاہور میں بیٹھا ہوں اور کراچی سے ہو کر آیا ہوں آپ جس سر میری سوال بھی سنوے نا آپ جس سیاسی آپ کا پرسپشن ہے نا سر میرا کوئی پرسپشن نہیں ہے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں آپ کا ایک آنگل ہے مجھے اس سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن میں تو اپنا کام کروں گا سنیں میری گھر سن لیں میں نے پرو ایکٹیولی پاکستان کے لیے وطن پرستی کے لیے پاکستانیت کے لیے کام کرنا ہے میں نے اپنا زیادہ ٹائم نیگٹیوٹی پر ویسٹ نہیں کرنا میں نے اپنی انرڈی وہاں لگانی جہاں بہت ضروری ہے لیکن پھر حق ہے آپ اپنی سیاسی جماعت کو پورے ملک تک پہنچائیں لیکن ایک زمنی انتخاب میں آپ کی جماعت نے حصہ لیا اس میں آپ لوگوں کو شکست ہوئی صرف میرا گزارش یہ ہے کہ ایمکیو ایم پر کون سا زمنی انتخاب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کون سا نہیں ہولڈ آن ہولڈ آن میں صرف ایمکیو ایم کی بات کر رہا ہوں کون سا کون سا کون سا آپ نہ بولیں نا دیکھیں اپنے کلیریٹی کے ساتھ بات کریں یہ ناظرین غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ہمیں تو کسی الیکشن حصہ ہی نہیں لیا میں ایمکیو ایم کی بات کر رہا ہوں سر کہ ایمکیو ایم میں اگر ایمکیو ایم پر آپ لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں سر یادہ میری بات سنے ایمکیو ایم پر آپ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں آپ کو آپ نے کہا کہ مارچ دوہزار پندرہ سے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور ہم مارے سامنے ہیں مارچ دوہزار سولہ دوہزار سولہ سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں ایمکیو ایم پر جتنی تنقید کی آپ کی جماعت نے اس کے باوجود ایمکیو ایم لوکل بوڈیز الیکشن بھی وہاں پر جیتی ایمکیو ایم جو تمام زمنی انتخابات ہے وہ بھی جیت رہی ہے تو عوام پھر آپ کے باتوں کو کیسے لے رہے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں چلیں اس کا جواب دوں آپ کو اس پر مطمئن کروں گا سر میں نے نہیں مطمئن ہونا دوہزار سولہ کے بعد جب سے ہم آئے ہیں جتنے زمنی الیکشن ہوئے ہیں یہ جو بھی حالیہ ہوئے تھے دو سیٹوں پر بلدیاتی الیکشن ہمارے آنے کے بعد نہیں ہوا بہت سم سے پہلے ہوا ہے دسمبر میں ہوا ہے تو کریکشن بھی کرتے چلتے ہیں ہمارے آنے کے بعد جو الیکشن ہوا ہے نا اس میں کراچی کی سیٹوں سے جس میں لائن زیر ہے اور عزید آباد شامل ہے وہاں پہ صرف سکس ٹو سیون پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہوا ہے یہ ایمکیم کی تاریخ میں لویسٹ ووٹ کاسٹنگ ہے اور لویسٹ اس سے جیتے ہیں دوسرا الیکشن دو کی مثال دوں گا دوسرا الیکشن ہے ابھی جو کشمیر کے الیکشن ہوا ہے یہ دو سیٹیں ہیں جس میں کراچی کی سیٹیں ہوا کرتی تھیں کشمیر کی جس میں ایک جمہو کی اور ایک ویلی کی سیٹ ہوتی تھیں اس پہ ایمکیم یہ چیٹیں دو مرتبہ براہ راز جیتی ہیں اس دفعہ ایمکیم نہ صرف ہاری ہے بلکہ پہلے سے ہار کے پانچ میں نمبر پر آ گئی ہے دو ہزار تیرہ دو ہزار گیارہ میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ایک شیٹ پہ اس کو ووٹ ملے تھے تیس ہزار تین سو تیرانوے کتنے تیس ہزار تین سو تیرانوے اس دفعہ جو ان کا کینڈیڈٹ ہارا ہے پانچ میں نمبر پر آیا ہے اس کو چار سو کچھ ووٹ ملیں تو کراچی کے نہ صرف امام ان کو بحیثیت میں مجموعی ریجیکٹ کر رہے ہیں بلکہ کشمیر کے مہاجرین بھی جو ہیں جو کراچی میں آباد ہیں اور کراچی میں کراچی سے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں جمہو کی اور ویلی کی سیٹ کے لیے انہوں نے بھی ان کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ کشمیر کے امام تو اس بات کو دل سے لگاتے ہیں اگر کوئی بھارت کے ساتھ اس کا ایجنڈ بناوتے ہیں دو تو چیزیں ہیں تو میں مطمئن ہوں کراچی کے امام مطمئن ہیں میرے بھائی لوکل بوڈیز کے الیکشن ہوئے تھے دیسیمبر میں ہم مارچ میں آئے ہیں اور لوکل بوڈیز کا ٹرن آؤٹ بھی جے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے کراچی زیادہ شہر میں برے سے برے حالات میں آپ چیک کر لیں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ فورٹی ٹو فورٹی فائی پرسنٹ ووٹ کاسٹنگ عام ہے اور اینکی ایم کی حلقوں میں تو سکسٹی ٹو سیمٹی پرسنٹ ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے تو میں تو آؤٹ آف کانٹیج گفتگو کروں گا نہیں آپ سے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے رضا حرون صاحب ایک اور معاملہ ہے بعض لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں چونکہ گزشتہ ہفتے انیس قائم خانی صاحب کو ان کی زمانت مسترد ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ساتھ جو کراچی کے نامزد میر ہیں وسیم اختر ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھر پی ایس پی میں بھی وہی لوگ ہیں جن پر کچھ نہ کچھ الزامات ہیں اور ایم کی ایم کے لوگوں کو اگر گرفتار کیا جا رہا ہے تو پی ایس پی کے لوگوں کو بھی تو گرفتار کیا جا رہا ہے تو پھر ڈیفرنس کیا رہ گیا دونوں جماعتوں میں سر انیس قائم خانی صاحب کا نام جس کیس میں ہے اس کیس کے اندر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا دو چیزیں ضرور پڑھ لیں ایک تو اس میں جو ون سکسٹی فور کا بیان ہے دوکٹر یوسف سلطان صاحب کا اس کو مگواہ کے پڑھ لیجے گا اس کی ایف آئی آر پڑھ لیجے گا اس کی جائی ٹی پڑھ لیجے گا اس میں انیس قائم خانی صاحب کا نام براہ راست ہے ہی نہیں اس میں تو یہ ہے کہ یوسف سلطان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ان کی کولیں آتی تھیں اور اس کا انہوں نے کوئی ثبوت فرام نہیں کیا ہے تو اس میں تو جو زمانت منسوخ ہوئی ہے یا زمانت ایکسٹینڈ نہیں ہے اس کے لئے تو لیگل پروسیڈنگز میں ہم چلے گئے اور وہاں آپ سے لیگل ریلیف ہم حاصل کریں گے وہ ہم کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ آپ نے بات کری کہ باقی لوگوں پر کیا ہوگا تو باقی لوگوں پر اور یہ سارے کیسز جو ہیں پی ایس پی کے قیام سے پہلے کے ہیں یہ پی ایس پی کے قیام سے بہت پہلے ڈاکٹر آنس صاحب کی گرفتاری اس کے فوراں باہ رضا حروم صاحب اگر پی ایس پی کے قیام سے پہلے کے ہیں ابھی تو وہ پی ایس پی میں قیام کر رہے ہیں نا سر ہاں تو میں نے کب منہ گیا ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بھائیو بلکل ایسے یہ تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ بے گناہ ہیں میں بے گناہ ہیں انیس انٹرمنیس قیام خانی کی عدد تک پرسنل گارنٹی آپ کے دیروں دو سو فیصد ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کسی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں ہاں ایک کیس ہے جس میں ان کا نام ہے بڑے فریولیس قسم کے اس میں الیگیشنز ہیں وہ جب بھی کیس ابھی تک تو اس کیس میں ہیرنگ نہیں ہوئی ہے سر وہ ہیدر آباد والا کیس ہے مجھے درست کر دی جے کہ وہ ہیدر آباد والا کیس ہے نہیں جی ڈاکٹر آسیم کا کیس ہے سر اچھا نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ہیدر آباد والا کیس بھی ہے نا سن لیں اس کا بھی سن لیں میں آپ سے آرز کر دوں ہیدر آباد والا کیس ہے 1994 کا 1994 کے بعد انیس قیم خانی صاحب اریسٹ ہوئے تھے 1995 میں اس کے بعد 1997 تک وہ جیل کسٹیڈی رہی اور وہ تمام کیسوں میں جتنے کیسز تھے ظاہر ہے جب یہ آدمی اریسٹ ہوتا ہے تو اریسٹ ہونے سے پہلے والے تمام کیسز اس کے ساتھ جو ایک کوٹ میں ہوتے ہیں ان تمام کیسوں میں ان کی زمانت بھی ہو چکی ہے اور اگر کوئی پینڈنگ ایشیو ہوگا اس کیس کے حوالے سے تو دو سال وہ جیل رہے تھے اس کے بعد ہو جو بھی اس کی پینڈنگ ایشیوز اس کیس میں ان کی زمانت ہو چکی ہے جب بھی کوٹ میں آئے گا اور پہ سب سے اہم بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ تو میں نے آپ کو آپ کی معلومات کے لیے اور ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیں کہ انیس قامکانی صاحب کا دامن بالکل صاف ہے انشاءاللہ وہ جلد ہمارے تنمیان ہوں گے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس چیز کو سب جوڈس کہا جاتا ہے یہ ابھی اس کیس میں ہے یہ کیس اگر اس کو بریک کے بعد کانٹیلیو کر لیں مجھے بریک کا وقت آگے گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے یہاں کے بڑھائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن ناظرین کے لیے ان کی معلومات کے لیے ابھی تک اس کیس پہ جب سے لانچ ہوا ہے اس پہ بھی تک ہیرنگز نہیں شروع ہوئی ہیں پلیڈنگز نہیں شروع ہوئی ہیں اور آرگومنٹس کا موقع نہیں دیا گیا جیسے ہی وہ ہوگا یہ کیس بھی ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے جو ہے وہ بائزت طریقے سے جو کانی صاحب کا مقدر ہے انشاءاللہ کانی صاحب کا بائزت طریقے سے برے ہوں گے ہمارے سامنے ہوں اچھا سر اب چونکہ کراچی کے نامزد میر وسیم اختر کو بھی اسی اس میں جو ڈاکٹر آسیم والا معاملہ اس میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی جماعت بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ان کا دامن صاف ہے آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ آپ پھر وہی بات ہے آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں امکیم میں رہے ہیں اور سیاست کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا آپ انیس قائم خانی صاحب کا بیان فرما رہے ہیں میرے خیال میں دو چیزیں اس کے اندر نمبر ایک تو میں یہ بڑا کریکشن کروں گا کہ نامزد میر کی ٹرمنالوجی وسیم جو ہے اس وقت جو ان کا افیشل ٹائٹل ہے وہ تو یو سی چیرمن کا ہے بلکل صحیح ہے لیکن امکیم کی طرح سے سب نامزد ہے نا وہ نامزد امیدوار براہ میر ہے نا ابھی تو الیکشن ہی نہیں ہوئے ووٹنگ ہی نہیں ہوئی جائے رہے ہیں ان کی اکثریتیں وہ بن جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور ان کو پرابلم نہیں ہے بن جائیں گے لیکن ٹائٹل بنتا ہے نامزد امیدوار براہ میر اور افیشلی اس وقت وہ یو سی چیرمن ہے دوسری بات آپ کیجئے دیکھیں دیکھیں اگر کیس جو ہے نا کیس میں میرا جانتا خیر ہے جو میں نے پڑھا ہے ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ٹیلی فون کالز کی تو ظاہر ہے ان کا وکیل ہے ان کی پارٹی ہے وہ اپنے ایک مقدمے کو بہتر طور پر جا کے جو ہے پلیڈ بھی کر سکتی ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے اس حمالے میں وہ لے کر جائیں گے ان کے ترجمان بہتر اس پر بیان دیں گے رضا حرون صاحب اب رمضان کے مہینے میں معروف قوال امجہ صابری صاحب کا قتل ہوا کراچی میں اب جو انویسٹیکیشنز ہو رہی ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کا نام منسلک کیا جا رہا ہے ان کے قتل سے کیسا دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو آپ بڑی تشویشناک خبریں ہیں جو میڈیا کے صورت ہمیں ملتی ہیں ظاہر ہے سوئے افیشل ورجن تو کئی اویلیبل نہیں ہے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے میڈیا کے ذریعے ہمیں تمام خبریں ملی ہیں اور میڈیا جتنی لیمیٹڈ خبریں دیتا ہے اس کے بنیاد پر تو بہت تشویشناک بات ہے اور بہت خطرناک فائنڈنگز ہیں انکشافات ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس فائنڈنگز سے آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ جو ویکنس ہمارے ہاں ہے سسٹم کی ذہن اس میں بہت بڑی ویکنس ہے کہ جہاں سب لوگوں کو ایک پیچ پونا چاہیے تھا وہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن سے لے کر اس کیس کو کوٹس میں لے جا کر اس کو ثابت کرنا یہ بڑا ہمارا ویک لنک ہے ہر ماملے کا تو میڈیا کی حد تک تو بڑی سنسنی خیس نیوز ہے اور بہت ہی تشویشناک ہے امجہ سابری صاحب اس ملک کے ایک نامبر فنکار تھے نامبر کوال تھے انتہائی بڑا نام تھا ان کی فیملی کا بہت بڑا نام ہے پورے ملک کو جو ہے وہ دکھ ہوا تھا افسوس اور ہر ایک نے جو ہے اس کو محسوس کیا تھا اس حوالے سے یہ خبر آنا اور اس میں یہ انگل آنا اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات ہے لیکن میں اگین میری عادت نہیں ہے ذہن اسپیکولیشنز اور پرسیپشنز اور میڈیا کی خبروں بھی زیادہ تفسرہ کرنے کی سوالے سے میں ویٹ کروں گا کہ اب اس بات کو جو انکشاف ٹی وی پر ہوا ہے اس کو کس کس طریقے سے اس کو پروسیکیوشن کے ذریعے عدالتوں میں لے جائے جاتا ہے اور وہاں پہ بقائدہ جو بھی نومنیٹڈ ملزم ہیں ان کو کس طریقے سے وہاں چارج کیا جاتا ہے جب یہ معاملہ ہوا تھا امجد صابری صاحب کا تو آپ کی جماعت کے متعلق بھی ایمکی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ امجد صابری صاحب پر کافی دباؤ تھا ایمکی ایم چھوڑنے کا تو اس سارے معاملے پر اور اب چونکہ ایمکی ایم کا نام اس میں منسلک کیا جا رہا ہے تو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس ٹائم ان کا اپنا یہ سٹیٹمنٹ آ کہ امجد صابری صاحب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ان کے تو پھر دو تین اور بھی سٹیٹمنٹ آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر یہی مرڈر امجد صابری بھائی کا اور لوگوں پہ بھی ڈالا پھر انہوں نے اور اداروں کی طرف بھی اشارہ کیا تو وہ تو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ دیکھتے ہوں گے ان کے قائد کی باتیں اور تمام چیزیں ایک انتہائی صفاق قسم کا قتل تھا ایک انتہائی شریف النفس آدمی کا انتہائی انتہائی انوسینٹ آدمی کا معصوم فرد کا ہمارے دوست ہمارے بھائی تو ان کا صفاق قتل ہوا اور اس صفاق واقعے پہ اس دہشتگردی کے واقعے پہ سیاست تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیتے اور میں کروں گا بھی نہیں سکتا آپ کے پروگرام میں اس پہ سیاست کر کے انہوں نے اور پھر جس طریقے سے ان کی ان کی ان کی نماز جنازے سے قبل جس طرح ہم نے سرد خانے سے وہ ایمبولنس والا واقعہ دیکھا اور کس طریقے سے ایمبولنس آپس میں کھڑی ہو کے جو ہے وہ میت کے اوپر ہو رہا تھا کہ کس گاڑی میں جائے گا تو یہ سب کچھ سیڈ ہے افسوسناک ہے مضمت کے قابل ہے لیکن میں سیادہ اس کے اوپر سیاستہ تسلیہ نہیں کروں گا کہ یہ سیاسی میٹر نہیں ہے اور ان کو بھی کم از کم واقعہ کے فوراں بعد اس کے اوپر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے تھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ گری بھی ہر کرتے اور میں نہیں کروں گا بلکل ٹھیک ہے رضا رون صاحب گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں سے جو کچھرا اٹھانے کا معاملہ ہے وہ شروع ہوا اور قائم علی شاہ صاحب نے خود کہا کہ ہم تین دن کے اندر کراچی سے کچھرا اٹھا دیں گے بعض اطلاعات ہیں کہ کچھرا اٹھانے میں بھی ایک سیاسی جماعت آرے آ جاتی ہے کیا یہ درست ہے کہ کراچی کو پاک کرنے ایک سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ کراچی سے کچھرا اٹھایا جائے ظاہر ہے جو خود کچھرا ہو وہ کچھرا کیسے اٹھانے دیں گے یار آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں چونکہ آپ ایک عرصہ تک اس سیاسی جماعت میں رہے ہیں آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں آپ کی ریسیش برگ مجھ سے زیادہ ہیں ہم اس سے بہتر جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی اس میں بھی کوئی نہ کوئی پولٹیکل گین ہوگا اس میں بھی وہ کچرانہ اٹھانے دے کر جو ہے وہ کسی نہ کسی کو پر ڈالنے ہی کوئش کریں گے تو دیکھیں نا ایڈ دی اینڈر دے دے کوئی بھی سیاست کرتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت بناتا ہے الیکشن لڑتا ہے منتخب ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو ایک ہی قوز ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کی فلاو بیبود کے لیے وہ کام کر سکے کس طرح وہ ایک عام آدمی کو سہولیات پہنچا سکے کس طرح ایک عام آدمی کو اس کے دور سٹیپ پیس پینے کا ساف پانی سیوریج کا سسٹم کلین لینیس اس علاقے کے سکول بہتر ہوں علاقے کے صحت کے مراکز بہتر ہوں علاقے میں سڑکیں تعمیر ہوں پاکس ہوں یہ تو ہر سیاست کرنے والے کو سب سے پرائم امپورٹنس یہ یہ لوکل گورنمنٹ کے شور مقام عیشیز ہونے چاہیے اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا اثر ورسخ استعمال کر کے اس کے الٹا کام کرنے ہی کوش کر رہی ہے کہ اگر کوئی کچھرا اٹھا رہا ہے اور وہ اٹھانے نہیں دے رہی تو میں اس کو کچھرا نہیں کہوں گا تو میں اور کیا کہوں گا تو آپ پی ایس پی بھی کوئی اس بات کا رکھتی ہے امید کہ خود کوئی مہم شروع کرے گی چونکہ ایم کی ام نے بھی مہم شروع کی تھی اور انہوں نے کہا کہ کچھ ناغذیر وجوہات پر وہ مہم ہم نے روک دی تو پی ایس پی اب شہر کو صاف کرنے کے لیے کوئی کمپین آغاز کرنے لگی ہے دیکھیں کراچی شہر جو ہے نا وہ اس کی ڈائنیمک سمجھنا بہت ضروری ہے دو کروڑ سے اوپر لوگوں کا شہر ہے یہاں روزانہ کی بنیاد پر جو اویلیبل فگرز ہیں یہ بیس ہزار ٹن کچھرا روزانہ یہاں جنریٹ ہوتا ہے اور اگر وہ کچھرا نہ اٹھائے جائے تو اگلے دن پھر چھ سات ہزار ٹن کچھرا جو اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ چھبیس ستائیس ہزار ٹن کچھرا اٹھانا کسی سیاسی جماعت کے بس کی بات ہے نہیں ایک سیاسی جماعت اپنے طور پر آویننس کی کوشش کر سکتی اپنے کارکنوں کے ساتھ علاقے لیکن یہ کر نہیں سکتی جس سیاسی جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ دو دن میں وہ دو دن میں بھاگی اس لیے تمام تر ایم پی ایز ایم این ایز رکھنے کے بعد سینیٹرز رکھنے کے بعد اور اداروں میں اداروں میں اتنا سرور سو رکھنے کے بعد وہ دو دن میں اس کیمپین سے بھاگ گئے اس لیے کہ یہ کسی کسی فرد کے کرنے کا کام نہیں ہے اور ایمینلی پوسیبل نہیں ہے بیس ہزار ٹن کچھرا جنریٹ ہوا واہ رکھا ہو ہے اور ڈیلی اگر وہ کچھرا نہ اٹھے تو اس میں چھے سے سات ہزار ٹن کچھرا کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ تو سوائے حکومتی مشینری کے اور تمام سیاسی سٹیک اولڈرز کے جو جمہوریت پسند ہیں ان سب کی سٹیک اولڈرز سے کراچی شہر میں مہم شروع کی جائے اور حکومت کا اس میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر مشینری کے بغیر ایکوپمنٹ کے یہ اب ہو نہیں سکتا تو وہ تک جب تک کہ ایک جگہ نہیں ہو کر ہمارا تعاون اس میں شامل ہے حکومت اس معاملے میں اگر کوئی بڑی کیمپین چلا جاتی ہے اور ہمارا تعاون چاہتی ہے تو ہم دیر یا دیر فور کراچی فور ایوری ایدر سٹی ان پاکستان لیکن سر آپ چونکہ آپ چونکہ اب ایک بڑی جماعت بنتے جا رہے ہیں آپ حکومت کو مجبور تو کر سکتے ہیں سندھ حکومت کو یا وفاقی حکومت کو کہ وہ کراچی کو صاف کرے کچھرے سے صاف کرے بالکل کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور ہم تو لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ آپ لوگوں نے دے رکھا ہے جن لوگوں کی ڈیوٹی اور ابھی آپ نے جن کو جن کو آپ یہ نامزت کہہ رہے تھے وہ وہی تو نامزت یوسی چیئرمن ہے جگہ آپ منتخب لوگ ہیں نا سر میرے 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 ان کو نامزت کہنے پر اگر آپ نراض ہیں تو پھر میں کام 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 کرنے والے جو یوسی چیئرمن تھے جو منتخب ہوئے تھے بڑی تعداد میں جو جو کانسلرز اور دیگر لوگ منتخب ہوئے تھے جماعت کے وہ اپنا کام چون نہیں کر رہے ان سے سوال چون نہیں کرتے آپ یہ بلکل ٹھیک ہے رضا عرون صاحب یہ بتائیے گا چونکہ اب تھوڑی سی پی ایس پی پہ بات کر لیتے ہیں بظاہر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جماعت صرف کراچی تک محدود رہ گئی گو کہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے پورے ملک کا دورہ کیا وہاں پر کارکنوں کو اکٹھا کیا تو آگے کیا لاعمل ہے چونکہ آپ آل پارٹیز کانفرس میں بھی نہیں جا رہے پنامہ لیکس پر کیا موقف ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک سیاسی جماعت سے ایک عام آدمی توقع رکھتا ہے تو آپ کا کیا لاعمل ہے آگے کا پی ایس پی کا مستقبل میں جاننا چاہ رہا ہوں اس چار ماہ چند دن کی پارٹی کا حال یہ ہے کہ ہم نہ صرف سندھ کے میجورٹی ڈسٹرکس میں اپنا سیٹ اپ تنظیم سادھی مکمل کر چکے ہیں پنجاب کے بائیس ڈسٹرکس میں ہمارا سیٹ اپ ہے کی پی کے میں نے آپ کو پتا ہے ساتھ میں سے چھے ڈیویجن اور صبائی ارگنیز کمیٹی کا آناؤنسمنٹ کر گیا ابھی چند دن پہلے میں آیا ہوں جون کے پہلے ہفتے میں عینیز قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب بلوچستان گئے تھے جہاں کوئٹا کی تنظیم سادھی کر گیا ہیں رمضان کے مہینے میں برطانیہ میں ہم تھے برطانیہ میں ہم نے نہ صرف یہ ہے کہ گریٹر لندن مانچسٹر برمنگم ریڈنگ آئیلنڈ کا آناؤنس کیا ہے بلکہ چند دنوں میں ہم ویلز اور برائٹن کا آناؤنس کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا کام تو صرف کراچی تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے اس چار مہینے چند دن کی پاریٹی ہے تنظیم سازی کرنا وہ تنظیم سازی ہم کر رہے ہیں جب وہ تنظیم سازی ہماری مکم ہو جائے گی اس کے بعد ہم ہر طرح کی کیمپین چلانے کے قابل لوں گے اور پھر اناؤنس بلکہ ٹھیک ہے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور چونکہ آخری سوال آپ سے کرنا ہے گو کہ وہ سوال کا جواب بھی آپ کئی دفعہ دے چکے ہیں لیکن میرے ناظرین کے لیے بھی وہ سوال بڑا ضروری ہے اور اس کا جواب جاننا چونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ایس پی کو اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ خود اسٹیبلش نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ بھی بتا دیں پھر میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پرسیپشنز کا جواب دینا اور وہم کا علاج جو ہے نا ذہن وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا تو میں چاہے جتنا جواب دے دوں جتنی تردید کر دوں اور صاف کر دوں یہ سوال پھر آئے گا پھر کریں گے تو پرسیپشن والوں کو پرسیپشن والوں کو پرسیپشن مبارکو وہم والے وہم کی بیماری میں رہے میرا کام محبت ہے میں تو اپنی سیاست کر رہا ہوں پھیلا رہا ہوں مجھے آئیم ناٹ کنسرن آئیم ناٹ آئی ڈونٹ کیر آباؤ لوگا پرسیپشن کیا ہے بلکل ٹھیک ہے رضا حروم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی تفصیلی آہ کراچی کے معاملات اور پی ایس پی کے مستقبل پر ہم نے بات کی آہ ناظرین آہ کراچی کا معاملہ چونکہ رینجرز کے اختیارات آہ کی وجہ سے بڑا سرگرم ہے اور بالخصوص آہ وزیر علی کو اجازت دیں پھر مراقات ہوگی اعلانی کے بعد